جی آج ہمارے پاس ٹاپک ہے یوزیز آف الکین اس حوالے سے ہم بات کریں گے یہاں پہ الکین کا لفظ ہم نے استعمال کیا تو الکین یہاں پہ جو ہم نے چوز کی ہے وہ ہم نے یہاں پہ ایتھین چوز کی ہے اور ایتھین کا جو کیمیکل فارمولا ہے وہ یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں اس کے اندر کاربن بھی دو ہیں اور ہائیڈروجن کی تعداد بھی یہاں پہ کتنی ہے جی فور ہے دو ایک کاربن کے ساتھ دو دوسرے کاربن کے ساتھ یہ ہائیڈروجن ہمارے پاس موجود ہوں گے ٹھیک ہوگئے اب اس کے کہاں کہاں پہ اس کو یوز کیا جاتا ہے یہ جو ایتھین ہم نے یہاں پہ منشن کیا ہے جو اس کا کیمیکل فارمولا ہم نے یہاں پہ منشن کیا ہے یہ کہاں کہاں پہ استعمال ہوتی ہے نمبر ون اگر آپ دیکھیں تو آرٹیفیشل ریپننگ آف فروٹ ٹھیک ہے جی یہ جو کچھے جو فروٹ ہوتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں جی یہ درختوں سے اتار لیتے ہیں ٹھیک ہے جی جتنے بھی فارمر حضرات ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ کیا کام کرتے ہیں اس کو اتار لیتے ہیں رائپننگ آف فروٹ ٹھیک ہے جی رائپننگ آف فروٹ ٹھیک ہے کچھے فروٹ اتار لیتے ہیں اور پھر کیا کام کرتے ہیں ایتھین گیس جو ہوگی اس کو یوز کریں گے ٹھیک ہے جی فروٹ کو پکانے کے لیے اور اس سے کیا ہو جاتا ہے جی فروٹ ایک دم سے تیار ہو جاتا ہے ایک تو یہ اس کا استعمال ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ اس کو اہد بےہوشی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یعنی اس کو بھی جس طرح ہم نے کلورو فارم کی بات کی تھی بلکل اسی طرح بھی اس کو بھی کیا کرتے ہیں جی انیسٹیٹک جو انیسٹیٹک جو ہے ایجنٹ کے طور پر انیسٹیٹک ایجنٹ کیا ہوتا ہے جی جو بےہوشی کے لیے یعنی سینس لس کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو انیسٹیٹک ایجنٹ کہتے ہیں پھر جی اس کو نمبر تھری کے لحاظ سے اگر بات کریں تیسرے نمبر پر یعنی انیسٹیٹک ایجنٹ کے طور کے علاوہ جو ہمارے پاس ایتھین ہوتی ہے اس کو ہم ایزے پولی ایتھین یوز کرتے ہیں اب یہ جو ہمارے پاس ہے یعنی یہاں پہ میں لگ دیتا ہوں پولی ایتھین ٹھیک ہے جی پولی مین زیادہ اور تی ایچ ای 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 ان ایتھین مین یہی ایتھین جو آپ کے پاس موجود ہیں پولی ایتھین یعنی جو جو پولی مرز ہوتے ہیں یا پولی ایتھین کے آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں جی شاپر وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ آپ یعنی سامان شامان ڈال کر اس کو گھروں کے اندر لے آتے ہیں تو یہ بھی بیسکلی کہاں سے ہوتا ہے جی یہ بھی آپ کے پاس ایتھین ہی وہ چیز ہے جہاں سے آپ اس کو کیا کرتے ہیں جی منیفیکچر کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ڈیفرنٹ قسم کے جو پلاسٹک کے توائز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی یعنی کھلونے ہوتے ہیں وہ بھی ہم یہاں سے کیا کرتے ہیں جی منیفیکچر کرتے ہیں اس کے علاوہ جو بیگ ہوتے ہیں پلاسٹک کے ٹھیک ہے جی وہ بھی ہم کہاں سے اسی ایتھین سے ہی کیا کرتے ہیں جی منفکچر کرتے ہیں تو یہ اس کے چند ایک یوزز ہو گئے اب اس کے علاوہ جو ہے یہ جو ایتھین ہے اس کو ڈیفرنٹ کیمیکل اس سے ہم کیا کرتے ہیں جی پریپیر کرتے ہیں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے جی کیمیکل کو ہم درست کر کے لکھ دیتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے کیمیکل اسی سے کیا کرتے ہیں ڈیرائیو کرتے ہیں یا اس سے مل کر کے بناتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ کیمیکل کون کون سے ہیں جیسے ہمارے پاس ایتھین ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اس سے کیا بن جائے گا ایتھائیل ٹھیک ہے جی اس کو ہم یوز کریں گے ایتھائیل الکوہول اب ایتھائیل الکوہول ٹھیک ہے جی ایتھائیل کا میں نے آپ کو بتایا تھا سی ٹو ایچ سکس جو ہے ہمارے پاس ایتھین ہوتا ہے سوری سی ٹو ایچ فور جو ہے ہمارے پاس کیا ہوگا ایتھین ہوگا ٹھیک ہو گیا اور اگر ایک کاربن آپ کر دیں گے تو ہمارے پاس سی ٹو ایچ تھری ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ او ایچ گروپ اٹیج ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا ایتائل الکول اور اس ایتائل الکول کو ہم کہاں پہ یوز کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں جی لیب کے اندر یہ یہاں سے اس کو تھوڑا سا ہم درست کریں گے ہم نے غلط لکھا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس کیا چیز موجود ہے یہ جو کاربن جو آئیڈروجن کی تعداد ہم نے یہاں پہ لکھی ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں جی یہاں پہ درست کر دیتے ہیں یہ در حقیقت ہمارے پاس آئیڈروجن کی تعداد فائف ہے یہ جو آلڈی آپ کو ہم نے کیا کیا جی پڑھایا ہوئے ٹھیک ہے جی پہلی ویڈیوز کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ کاربن کی تعداد دو ہوگی اور آئیڈروجن کی تعداد بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو ایتین ہوتا ہے اس کے اندر کاربن ہمارے پاس دو ہوتے ہیں آئیڈروجن کی تعداد کتنی ہوتی ہے چھے ہوتی ہے اس میں سے ایک آئیڈروجن کو کم کر کے او ایچ اس کی جگہ ڈال دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایتھائل کیا بن جاتا ہے جی الکول بن جاتا ہے اور ایتھائل الکول کو ہم کہاں پہ یوز کرتے ہیں جی ٹھیک ہے جی یہاں پہ لکھ دیتے ہیں لیب کے اندر اس کو استعمال کرتے ہیں ایک کیمیکل تو یہ ہو گیا اور اس کا یوز بھی ہم نے بتا دیا دوسرے جو ہمارے پاس کیمیکل اس کے ساتھ بنتے ہیں اس کے ڈائی ایتھائل ایتھر ایک ہمارے پاس بنتا ہے ڈائی ایٹی ایچ وائی ایل ایٹھائل ایٹی ایچ ای آر ڈائی ایتھائل ایتھر ہمارے پاس بن گیا اس کے علاوہ بلکہ اس کو یہاں پہ مینشن نہیں کریں گے یہاں پہ لکھ دیں گے یہ ہمارے پاس ڈائی ایتھائی ایچ وائی ایل ایتھائی ایتھر یہ ہمارے پاس بن گیا اس کو بھی ہم ڈیفرنٹ پرپسز کے لئے کیا کرتے ہیں اس کی علاوہ جو ہمارے پاس ہے گلائیکول جو کہ ایتھائیلین گلائیکول جس کو ہم کہتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس ایک کیمیکل بنتا ہے یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں جی ایل وائی سی او ایل گلائیکول گلائیکول بھی ہم کیا کرتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں مختلف کیا کرتے ہیں انٹی فریزنگ ایجنٹ کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں اور ڈائی ایتھائیل ایتھر جو ہمارے پاس موجود ہے اور ایتھائیل الکول جو موجود ہے ان کو ہم یہ جو ہم نے لکھا ہے ایز ایک کیمیکل یعنی سالونٹ کے طور پر ان کو کیا کرتے ہیں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں سالونٹ کے طور پر ان کو ہم کیا کرتے ہیں جی یوز کرتے ہیں ایتھائیل ایتھر ہو گیا سوری ڈائی ایتھائیل ایتھر ہو گیا یا ایتھائیل الکول ہو گیا اور یہ جو چیز ہمارے پاس ایتھائیل الکول ہے اس کو ہم لیب کے اندر بھی ایزے کیا یوز کرتے ہیں جی سالونٹ کے طور پر یوز کرتے ہیں اسی طرح یہ جو ہمارے پاس گلائیکول ہے گلائیکول کو ہم ایزے انٹی فریزنگ ایجنٹ کیا کرتے ہیں جی استعمال کرتے ہیں اس کی علاوہ ہمارے پاس ایک اور امپورٹنٹ چیز جو کہ کیمیکل اس سے بناتے ہیں اور جو وسیع پیمانے پر یعنی بائیو ویپن کی طور پر استعمال کیا جاتا ہے بائیو ویپن کیا ہوتا ہے جو کہ ورلڈ وار یعنی وار کے دوران استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہ ڈی نمبر ہم نے یہاں پر لکھ دیا ہے ٹھیک ہے جی پوائزنس مستر گیس ٹھیک ہے جی یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں ٹی اے آر ڈی مستر گیس یہ گیس ہے وہ گیس جو کہ وارفیر کے لئے استعمال کی جاتی ہے یعنی یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں جنگی جو ہوتے ہیں جنگیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی ان کے اندر یہ گیس کیا کی جاتی ہے استعمال کی جاتی ہے یہ بڑی ہی سخت گیس ہے اس سے آپ کا جو ویل وار ون کے اندر یا ٹو کے اندر استعمال کی گئی تو اس کے اندر کیا ہوا ہے جی ڈیفرنٹ قسم کے لوگوں کے جسم کے اوپر جو پھوڑے شوڑے نکل آئے تھے اور اس کی وجہ سے بہت لوگوں کے ڈیت بھی ہو گئی تھی اس کے علاوہ جو ہمارے پاس یہ گیس ہے یہ سانس لینے کے اندر بھی کیا کرتی ہے جی پرابلم کرتی ہے تو یہ جو مستر گیس ہمارے پاس موجود ہے یہ پائزنس گیس ہوتی ہے جو کہ جنگ کے دوران کیا کی جاتی ہے جی استعمال کی جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جی ہمارے پاس یہ یوزیز آف الکین ہمارے پاس یعنی یوزیز آف ایتھین کے اوپر ہم نے بات کی کہ یہاں پہ ان کو کیا کیا جاتا ہے استعمال کیا جاتا ہے یہ ایتھین کے ڈریکٹ یوز ہیں ٹھیک ہے جی جو ہم نے یہاں پہ منشن کی ہیں اور یہ جو ایتھین کے ذریعے سے ہم کیمیکلز ڈیفرنٹ قسم کے بناتے ہیں اور یہ پھر ان کیمیکلز کو ہم ڈیفرنٹ پرپسیز کے لیے کیا کرتے ہیں جی استعمال کرتے ہیں موسیقی